148 سنٹی میٹر ہائٹ کتنی ہوتی ہے یا آپ کو ایسا پوچھ لیا جائے کہ 112 سنٹی میٹر یا کوئی بھی اس کے جگہ ویلیو دے دیا جائے تو اس کو آپ آسانی سے سنٹی میٹر سے انچ کتنا آئے گا اور پھر فٹ اور انچ میں کتنا ویلیو ملے گا یہ ابھی ہم کیلکولیٹ کرنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں سراپتم خود سے کشن پوچھے کس کو بدلنا ہے سنٹی میٹر کو تو ایک سنٹی میٹر برابر کتنا انچ رہتا یہ رہتا آپ کا ایک بٹے دو پائنٹ پانچ چار انچ تو یہ ریلیویسن آپ کے بہت جگہ کام آئے گا ٹھیک ہے اس کو یاد کر لو کس کو بدلنا ہے 148 کو یا اس کے جگہ 162 مل جائے گا ایک سو بیانسی مل جائے گا کوئی بھی ویلیو مل جائے تریقہ ہوئی سنٹی میرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے ایک کے جگہ ہمیں 148 تھی ہے 148 ہمیں اس کو گناہ کر دیں گے ٹھیک ہے ایک گناہ 140 کے تاگے 148 یہ کیا ہے سیمی یہاں بھی ایک گناہ 140 140 آگے 2.5 چار انچز یہاں پوائنٹ ہٹائیں گے اور اس کا بھاگ کر دیتے ہیں کتنا چبد ہے آجار آٹھ سو بند رہا ہے اس میں ہم نے بھاگ دیا دو سو چوپن کا کتنا مل گیا ہمیں یہ مل گیا اٹھان پوائنٹ ہے دو چھ سات سات انچز اب ہمیں کس میں بدلنا ہے اس کو فٹ میں تو کیا کریں گے بلکل سیمپل ہے یہ جو پوائنٹ کے بعد کی ویلیو ہے یہ تو آپ کا کس میں رہے گا انچ میں رہے گا ٹھیک ہے اس کے جو پہلے کا ویلیو ہے اس کو ہمیں کس میں بدلنا ہے فٹ میں بدلنا ہے تو کیسے؟ فٹ میں بدلنے کے لیے ہم بارہ کا بھاگ دیتے ہیں کیونکہ ایک فٹ میں کتنے انچ ہوتے ہیں کتنے انچ ہوتے ہیں بارہ انچ ہوتے ہیں یعنی ایسے سمجھ لو یہ کس کا انچ کا ویلیو ہے تو ایک انچ برابر کتنا فٹ ہوتا ایسے دیکھا جائے گا جو دے رکھا اس کے ایک کے برابر دیکھا جائے گا یہ رہتا آپ کا ایک بٹے بارہ فٹ تو اس میں ہم بارہ کا بھاگ دیں گے جیسے ہم نے یہاں پہ یہ ویلیو دیکھو جو یہاں بٹے میں ہے اس کا بھاگ دیا اوپر تو ویسے ہم یہاں بارہ کا بھاگ دیں گے تو کتنی وار گیا آپ کا چار وار کتنا آگیا اٹھتہ لیس پھر ہم نے مائنس کیا زیرو ایک یہ جو مائنس کرنے پر ویلیو آئی ہے یعنی جو سینس پر آئی ہے یہ تو آپ کا انچ ویلیو ہے اور یہ جو بھاگ پورے کا پورا گیا یہ فٹ ہے کتنا آگیا چار فٹ اور یہ دس یہاں انچ کے ساتھ لکھا جائے گا دس پوائنٹ دو چھ سات سات انچز ٹھیک ہے چار فٹ اور یہ ویلیو آگیا اوکی آسان ہے